بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو اکرم شاہ کا سلام ناظرین آج آپ کے لئے ماشاءاللہ سے براؤمن نسل کا بچڑا لے کر آیا ہوں جو کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ہیوی جسامت میں ہے اس کا ویٹ دیکھیں ہائٹ لمبائی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ جسامت دیکھیں اس طرح کی جانور ہوتے ہیں جو فل ہیوی ویٹ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ وزن کرتے ہیں وہ اسی طرح کے جانور ہوتے ہیں اس طرح کے جانور پہ اگر محنت کی جائے تو آپ بہترین نفع کما سکتے ہیں ابھی یہ دو دانت نہیں ہوا ابھی اس کے دودھ والے دانت موجود ہیں تو جسامت آپ اس کی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تو اس پہ اگر ٹھیک طریقے سے محنت کی جائے تو یہ فل ہیوی ویٹ تیار ہوگا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت نفع دے گا اگر کسی میرے بھائی نے خریدنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ورڈس اپ نمبر چل رہا ہے سکرین پہ انشاءاللہ جو بھی جلدی رابطہ کرے گا اس کو دیں گے مناسب قیمت میں مل جائے گا انشاءاللہ چیز گیرنٹی کی ہو کہ کوئی دوکھا فریب نہیں ہوگا جو بھی میرا دوست خریدنا چاہتا ہے بھائی خریدنا چاہتا ہے رابطہ کرے جلدی سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا اگر چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لو بیل کو آل پہ کر لو تک ہرانے والی ویڈیو آپ تک بہت سا نہیں پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے جب تک آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے جانور کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ کو میں چلا پھر آکے ہر لحاظ سے چیک کرا دیتا ہوں جانور ہر لحاظ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں چلا پھر آکے آپ اپنی پوری تسلی کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے پسند آتا ہے تو پھر آپ خریدیں اگر خریدنے کے بعد بھی آپ کو لگے کہ یہ جانور ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کوئی عیب ہے یا کوئی نقص ہے تو یہ خریدہ ہوا واپس ہو سکتا ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے آپ مطمئن ہو تو آپ خریدیں انشاءاللہ ہر طرح کی گارنٹی ہوگی باقی چیز آپ کے سامنے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہو تو دوہزار چوبیس کے لیے یہ بہترین جانور ہے ابھی اس کو خرید لیں اور محنت کریں تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس کا سیزن آپ اچھی خاصی ارننگ کما سکتے ہیں اس سے اچھا خاص نفع کما سکتے ہیں اس طرح کہ اگر دو چار جانور آپ کے پاس موجود ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کا سیزن زبردست جا رہے تو ماشاءاللہ سے ایک چیز کا خیال رکھیا کریں جب بھی آپ جانور خریدیں تو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ نے خریداری کرنی ہے تو وہ اچھی کرنی ہے اگر آپ کی خریداری اچھی نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں بعد میں جتنی محنت کر لیں اس کو جو مرضی کھلا پلا لیں آپ نفع نہیں کما سکتے نفع کمانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی خریداری پر غور کرنا ہوگا خریداری اگر آپ کی ٹھیک ہے تو پھر آپ کو نفع ملے گا پھر آپ روزی بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے نسل دیکھنی ہے کہ نسل میں جانور اچھا ہونا چاہیے جسامت میں اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے آپ نے محنت ہی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ بہترین نفع کما سکتے ہیں اس کام سے تو بہت ہی فیدے والا کام ہے جو بھی میرا دوست بھائی خریدنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ویڈس ایپ نمبر سکرین پر چل رہا ہے جو بھی دوست جلدی رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کو مناسب قیمت میں مل جائے گا اپنی پوری تسلی کریں ہر لحاظ سے جانور آپ کے سامنے ہیں آپ کو چلا پھر آ کے دکھا رہے ہیں پوری تسلی کریں دیکھ لیں جانور دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے اگر اس پہ محنت کی جائے تو کیا یہ واقعی نفع دے گا یعنی یہ دیکھنے میں سمجھ آ جاتی ہے شروع میں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ خریداری کریں تو اس پہ بہت زیادہ محنت کیا کریں خریداری پہ اچھے سے اچھا جانور خریدا کریں تاکہ آپ جتنی محنت کریں وہ آپ کی محنت ضائع نہ جائے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی اس چینل کا بھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ